اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امیدے خیریہ سے ہوں گے اور خوب مزے سے گارڈننگ کر رہے ہوں گے آج میں کچھ سیڈز لگانے لگی ہوں اپنے پھولوں کے جو کہ میں نے کچھ پھولوں کے سیڈز خود ہی پریزرف کیے تھے پچھلے سال جیسے سنن ایریا گزانیا کاسموس اور ڈائے مور ان کے سیڈز آپ بڑی آسانی سے پریزرف کر سکتے ہیں اور میں جس طرح پریزرف کرتی ہوں میں اس کو پہلے سیڈز کو کلیکٹ کر کے پہلے تین چار دن تک دھوپ میں رکھتی ہوں جب وہ ڈرائے ہو جاتے ہیں تو میں اس طرح کمپوسٹ کوکوپیٹ کے اندر ڈال کے اس کو رکھ دیتی ہوں اور کسی بھی ڈبی میں بند کر کے رکھ دیتی ہوں تو اس طرح وہ بہت اچھی طرح سے خوش رہتے ہیں اور بہت اچھے پریزرف بھی ہو جاتے ہیں تو پھر میں اسی طرح اس کو نکال کے اس کے اندر لگا دیتی ہوں پوٹس کے اندر تو میں نے اسی طرح اس کو سنبھال کے رکھا ہے آج جو میں آپ کے ساتھ لگانے لگی ہوں وہ ڈائے مور ہے اس میں سے میں نے بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے آپ کو ایک سیڈ دکھانے کے لیے یہ رکھا ہے یہ ڈائے مور کا سیڈ ہے کافی موٹا سا ہوتا ہے جب بھی پھول ختم ہو جاتا ہے سٹارٹ کے پھول ہی اینڈ اینڈ میں جو پھول رہ جاتے ہیں جب سیزن آف ہونے لگتا ہے تو آپ یہ پھول سیڈز کلیکٹ کر لیں اور اس کو سنبھال کے رکھ لیں تو اس کے اندر یہ کوکو پیٹ کے اندر میں نے کافی سارے اس کے سیڈز رکھے ہیں اور یہ میں آپ کے ساتھ ہی لگانے لگی ہوں اس کے لیے جو میں نے مٹی اس کے اندر ڈالیا وہ بھالو مٹی ہے جو نہر کی مٹی ہوتی ہے اور کمپوزڈ ہے اور اس میں تھوڑی سی بون میل شامل کی ہے تو یہ میں لگانتی ہوں اسی طرح ہی میں اسی کے سمیت ہی لگا دوں گی دیکھیں اس میں کافی سارے سیڈز ہیں میں نے اس میں تھوڑے تھوڑے سے آٹھ 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 دس دس پندرہ پندرہ سیڈز اس طرح ہر ایک میں الگ الگ رکھے ہیں تو اس طرح وہ خراب نہیں ہوتے اور فنگس سے بھی بچے رہتے ہیں تو اس طرح دیکھیں یہ بلکل ڈرائے رہیں گے اور بہت اچھی طرح سے اس کو اب آپ نے کیونکہ اس کے موٹے موٹے سیڈز ہوتے ہیں میں تھوڑا تھوڑا اس کو پریس کر دیں اور اس کے اوپر میں تھوڑی سی کمپوز اس لئے ڈالنے لگی ہوں تاکہ سیڈز اوپر نہ آئیں ایسے تو ضرورت نہیں ہے لیکن تاکہ یہ اندر سیف رہیں اس کے مٹی کے اندر اور اس کو ہلکا 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 ہاتھ سے آپ پریس کر دیں کیونکہ یہ موٹے سیڈز ہیں اس وجہ سے اس کو میں ہاتھ سے کھا رہی ہوں اور اب میں ہلکا سا پانی لگا دوں گی اور جب آپ سیڈز لگائیں تو پہلے اس کو ڈائریک ڈھوپ میں مت رکھیں آپ تھوڑی دیر ایسی جگہ پر رکھیں جہاں ہلکی سی روشنی بھی آئے ڈھوپ بھی پڑے لیکن ڈائریک ڈھوپ میں نہ رکھیں جب یہ جرمنیٹ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم اس کو ڈھوپ میں رکھیں گے اور اس سے اگلی اپ ڈیٹ میں آپ کو بعد میں دیتی ہوں یہ دس دن کے بعد آپ دیکھیں میرے سارے جرمنیٹ ہو گئے اور ٹین ڈیز میں باقی بھی سارے جیسے ہی میں نے پچھلے ہی سال کے یہ سارے سیڈز سنبھال کے رکھے تھے گزانیا بھی گزانیا تو میں ریپورٹ بھی کر چکی ہوں اور پٹونیا بھی اور انٹرینیم بھی یہ سارے میں نے سیڈز پریزارف کر کے رکھے تھے آپ بھی ایسے کر سکتے ہیں اور اپنے پیسے بچا سکتے ہیں جو آپ نے سیڈز پر خرچ کرنے ہیں آپ دیکھیں ڈائی مور کے کتنے خوبصورت یہ بن گئے ہیں بیبی پلانٹس نکل آئے ہیں اب جب اس کے چار پتے چار یا پانچ پتے نکل آتے ہیں تو آپ اس کو ریپورٹ کر سکتے ہیں اور اب میں بھی اس کو بڑے پوٹس میں شفٹ کر دوں گی اور ان کو بھی کر دوں گی جیسے جیسے مجھے جگہ ملے گی میں اس سے بڑے ٹین ٹویلو انچز کے یا اس سے بڑے جتنے بڑے پوٹ میں آپ لگائیں گے اتنا ہی خوبصورت آپ کا پلانٹ تیار ہوگا اور ساتھ ساتھ پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو میں ریپورٹ کر کے آپ کو جیسے جیسے اس کی اپ ڈیٹس ہوں گی ساتھ ساتھ دیتی ہوں گی مجھے اس کو ریپورٹ کیے ہوئے تقریباً داس دن ہو گئے اور ویسے تو اچھے بہت اچھے چل رہے ہیں لیکن اپنا جیسے یہ پودا اتنا بڑا ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کمپوزٹ بھی ڈال دیا کریں دس پندرہ دن میں ایک مٹھی بھر کے ڈال دیا کریں اور اگر تھوڑی سی بون میل بھی ڈال دیں تو بہت ہی اچھا ہوگا اس کی گروت کے لیے اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں جیسے یہ اس کی ٹپ ہے اس کو تھوڑا سا آپ اس کی پینچنگ کر دیں یہ اتار دیں اس کی ٹپ تو اس سے اس کی جو ملٹیپل برانچز نکلنا شروع ہو جائیں گی یہ دیکھیں اس کی بلکل ٹپ سے آپ چھوٹا سا ایک کو اتار دیں اور ساتھ ساتھ جب اس کی نئی برانچز نکلیں گی تو آپ اس برانچز کو بھی اگر آپ پینچ کرتے ہیں تو تھوڑی سی بڑی کر دیں اگر ٹو انچ کا یا ٹری انچ کا اکار دیتے ہیں تو اس کو بھی آپ دوبارہ سے لگا سکتے ہیں وہ بھی لگ جاتا ہے بہت آسانی سے وہ لگ جاتا ہے اور آپ کے پاس دھیر ساری ملٹیپل اس کے پلانٹز بن جاتے ہیں اور اس کے تقریباً تین کومن کلرز میں ملتا ہے ایک پینک فائٹ ہوتا ہے جس کے بیچ میں بلو یا پرپل سا شیڈ ہوتا ہے اور ایک ڈاک پرپل کلر کا ہوتا ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں لگے ہوئے بھی اور بہت آسانی سے لگ جاتا ہے اب جبکہ یہ پلانٹزیں بڑے ہو گئے ہیں تو ہم ان کو ڈائریکٹ دھوپ میں ہی رکھیں گے اور صبح کے ٹائم آپ اس کو خوب اچھی طرح سے پانی دے دیں اس کی جو مٹی ہے وہ تھوڑی ویٹ ہونی چاہیے اور ایپس ایم سالٹ کا یوز کریں اور پینچنگ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ اس کے بہت زیادہ بڑا اس کا بانچ سا تیار ہو جائے گا اور جتنا بڑا بانچ ہوگا اتنا ہی خوبصورت پھولوں سے بھر جائے گا اور بہت خوبصورت لگے گا تو جیسے اس کے پھول لگیں گے کلیاں لگیں گی میں آپ کو اس کے ساتھ ست آپ کو شیئر کروں گی رومنز کے بعد دیکھیں میرے ڈائی مور کا ریزرٹ کتا پیارا آ رہا ہے اتنا خوبصورت یہ بشت سا بن گیا اور اس میں کافی ساری کلیاں بھی کھل گئی ہیں دیکھیں کلیاں سے ماشاءاللہ بھر گیا جس کی میں نے اوپر سے پنچنگ کرتی رہی ہوں آپ اس کا ریزرٹ دیکھیں اور جس کا نہیں کیا اس کا دیکھیں وہ کیسا ہے یہ بلکل ایک ٹینی سی نکلی ہوئی ہے اور اتنا زیادہ وہ بھرا ہو ابھی نہیں ہے لیکن یہ کافی بھر گئے ہیں یہ آپ دیکھیں دو اور بھی پھلانٹس ہیں یہ ڈیفرنٹ کلر ہے وہ وائٹ ہے یہ پرپل سا کچھ نکل ہے اور یہ دیکھیں اس کا تو میں نے بلکل ہی چھوٹا ہی رہنے دیا بہت زیادہ پنچنگ کی تو وہ بہت ہی چھوٹا سا بھی رہ گیا اور بہت بوشی سا بھی بن گیا تو اس موقع پر جبکہ ان کی اتنی زیادہ کنیاں کھل گئی ہیں تو آپ ضرور ان کو فرٹلائز کر دیا کریں آپ یہ کمپوز ہے میرے پاس گھر کی بنیری کمپوز ہے آپ یہ بھی ڈال سکتے ہیں پرانی گوبر خار ان کے لیے بہت بیسٹ رہ گیا اگر آپ تھوڑی سی گوبر خار ڈال دے ہیں ان کو اور ان کو ڈھوپے رکھیں کیونکہ ان کو فل سن لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور صبح کے ٹائم آپ ان کو پانی دے دیا کریں ایک طفح اچھی طرح پانی دے دیں فرٹلائزر ضرور ڈال دیں اور کیونکہ آپ ان کی کنیاں کھلنے والی ہیں تو آپ ان کو پانی میں ڈال کے اپس ایم سالٹ ایک کیٹر جیسے کین ہوتے ہیں ایک بڑا پانچ لیٹر والا کین اس میں دو چمچ آپ ڈال کے بڑا پانچ لیٹر سے بھی دے سکتے ہیں ان کے جو فلاور ہیں وہ بہت خوبصور ہیں بڑا پانچ لیٹ کلر کے کھلیں گے اور بڑی بڑے بھی کھلیں گے تو آپ جو یہ کھل جائیں گی انشاءاللہ میں آپ کو ان کے ساتھ ساتھ دکھاؤں گی اس کا رزال بھی تو آپ دیکھیں میں نے ان کو یہ کمپوز بھی ڈال لیا میرے پاس گوبر خات بھی ہیں ان کو تھوڑی تھوڑی سی آٹ کروں گی اور کچھ لوگ پوچھتے ہیں کیونکہ یہ خوبصورت کیا ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس ہمارے پاس پاٹ ہوتے ہیں اس میں اتی زیادہ اینرجی نہیں ہوتی ہے تو اس میں ہمیں کمپوز یا بورخہ ضرورع کرنی ہوتی ہے کیونکہ ان کو فل انرجی کی ضرورت ہوتی ہے پلانٹس کو تو ہم ان کو خوراست نہیں دیں گے تو جو بھی اس کا ریزلٹ ہوگا انشاءاللہ میں آپ کو ساسا دکھاتے ہیں یہ دیکھیں میرے ڈائمور آپ پورے پھول کھل گئے ہیں سارے پورے پلانٹس بھر گئے ہیں پھولوں سے یہ آپ دیکھیں کلرز اس کے کتنے خوبصورت ہیں یہ پرپل ییلو اور وائٹ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اتنی جان انہوں نے ڈال دیا پوری چھت پہ آپ بھی اسی طرح اپنے فلار بیٹس میں لگا سکتے ہیں آپ ایک ہی لائن میں اگر یہ والے وائٹ بھی لگے ہوں یا ایک کلر کے وائٹ دیفرنٹ کلرز میں بھی لگے ہوں تو اتنی خوبصورت لگتے ہیں ایک پوری فلار بیٹس کو آپ کو خوبصورت بنا دیں گے تو آپ اس کی زیادہ بہت زیادہ کیئر بھی نہیں کرنی پڑتی ہے آپ بس اچھا سا فٹلائزر اس کو جب کلیاں لگتے ہیں تو دے دیا کریں اور جب پھول لگنے لگتے ہیں تو ایفزم سالٹ کا استعمال کریں پانی میں باقی میں آپ کو ساری ٹیپس بتا چکی ہوں اس کی اور میڈیا آپ کو میرے یہ فلار خوبصورت لگ رہے ہوں گیا آپ اس کی جب پھول یہ مرجھا جاتے ہیں کافی دن تک پھول چلتا ہے جیسے یہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ اس کو اتار دیں اس کے پھول اتار دیں تو پھر یہ آپ کو بہت زیادہ کلیاں سے اور زیادہ بھر جائے گا اسی طرح ان کے ساتھ بھی کریں باقی اور جو آپ کے کئی لوگوں نے پوچھا تھا کہ ان کے سیڈ کیسے پریزرف کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ بعد میں جب یہ سیڈ بنیں گے تو میں آپ کو وہ بھی دکھا دوں گی ساتھی کہ کیسے پریزرف کرنا چاہیے اور باقی طور سارا کچھ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہی امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ میری ویڈیو کو پلیز پلیز لائک کر دیا کریں سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کر دیا کریں اگر کچھ بھی آپ پوچھنا چاہتے ہوں جاننا چاہتے ہوں یا کچھ مجھے کچھ بھی کہنا چاہتے ہوں اور مجھے اپنی دعاوں میں یہ ضرور یاد رکھا کریں اور آپ سب کے لیے بھی ڈھیروں دعائیں اللہ حافظ